موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یوں تو شبی قدر سے متعلق جو روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ شبی قدر کے تعین کے مقاب کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں کئی اقوال ہیں ان میں سے دو اقوال لہائیت کی قابل توجہ ہیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں سے ایک رات ہے بی بی عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لیلت القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاقراتوں میں تلاش کرو تاقراتیں اکیس تیئس پچیس ستائیس انتیس کی رات اور یہ پہلے بھی بتایا میں نے آپ کو اکیسویں کی رات کیا ہے کہ اگلے دن اکیسویں کا روزہ رکھنا ہے تو اس سے جو پچھلی شب ہوگی اکیسویں کی رات ہے تیئسویں اگلے روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے کی جو شب ہے وہ تیئسویں کی شب یہ روایت جو ہے وہ صحیح البخاری کتاب السیام حدیث نمبر نائنٹین تھرٹین تو یہ ایک رائے ہے جس پر آپ کو کافی علماء ملیں گے تو دوسری بھی ایک رائے ہے اس کے بارے میں بھی میں بات کرتا ہوں اس رائے میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے شب قدر کی تعین سے آگاہ تو فرمایا جس کے اندر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ پھر جب آپ اپنے گھر مبارک سے تشریف لائے تو راستے میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہتے تو حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا مگر فلا فلا کی لڑائی کے وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا ہے یہ بھی صحیح البخاری کی روایت ہے کتاب السیام میں حدیث نمبر نائنٹین اچھا پھر بعض علماء آپ کو اس طرف بھی کافی ملیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ستائیس ہی شب شب قدر ہے اور اس رائے کو جو رکھنے والے علماء ہیں ان کی تحقیق کیا ہے اور ان کی اقوال کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے جمع کر دیتا ہوں میری آپ سے یہی گزالش ہے کہ اسے تلاش کریں کسی ایک خاص رات کا ہی تعین نہ کریں امام قرطبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے لیکن امام قرطبی کے نزدیک کئی علماء کی رائے یہی ہے کہ لیلت القدر کی ستائیس ہی شب لیلت القدر ہے کہ رمضان المبارک کی ستائیس ہی شب قدر ہے لیلت القدر ہے تو اس کا اظہار انہوں نے تفسیر القرطبی میں کیا اچھا علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ علماء کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ تاک راتوں میں سے ستائیس ہی رات ہی شب قدر ہے تو روح المعانی میں وہ اس رائے کا اظہار کرتے ہیں ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس اور قاری قرآن حضرت عبی بن قعب کی بھی یہی رائے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی علامات بیان فرمائی ہیں وہ اسی رات میں پائی جاتی ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس ستائیسویں کو شب قدر قرار دیتے ہوئے تین دلیلیں بیان کرتے ہیں جس کو امام راضی نے تفسیر قبیر میں بیان کیا ہے امام راضی نے اپنے الفاظ میں اسے یوں بیان کیا ہے کہ لیلت القدر کے نائن حروف ہیں نو حروف ہیں اور اس کا تذگیرہ تین دفعہ ہوا ہے اور اگر اب نائن کو تھری سے ملٹپلائے کریں تو چونٹی سیبن آتا ہے یہ ان کی ایک رائے ہیں ان کی ایک تحقیق ہے تو میں نے تحقیقات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کوئی حتمی رائے نہیں ہیں یہ اچھا اسی طرح سورت القدر کے کل تھرٹی الفاظ ہیں تھرٹی الفاظ ہیں تیس الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لیکن اس سورہ میں جس لفظ کے ذریعے اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی زمیر ہے اور یہ لفظ اس سورہ کا ستائیسویں لفظ ہے سورہ کے کل کلمات تیس ہیں اور ان میں ہی ستائیسویں کلمہ یہ ہے تو ایک دلیل بعض کلمہ اس کی یہ بیان کرتے ہیں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے شب قدر کے تعیون کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا اللہ تعالی کو تاق عدد پسند ہے اور تاق عددوں میں سے بھی سات کے عدد کو ترجیح حاصل ہے کیونکہ اللہ نے اپنی کائنات کی تخلیخ میں سات کے عدد کو نمائع کیا ہے مثلا سات آسمان سات زمین ہفتے کے سات دن تواف کے سات چکر وغیرہ اس رائے کو بھی تفسیر کبیر میں جمع کیا گیا ہے تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے دو موقف رکھے ہیں ویسے تو کئی موقف ہیں زمن میں لیکن دو کی طرف آپ کی توجہ دلائی اس کو تلاش کریں اس میں محنت کریں اور شب قدر کا وظیفہ اب تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بر بھی ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا وظیفہ کیا ہونا چاہیے تو آپ نے اس کے بارے میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تلقین فرمائی کہ یوں دعا کرو کہ اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند کرنے والا ہے تو پوچھے بھی معاف کر دے کہ امام احمد نے اسے مسند امام احمد میں بھی ربایت کیا اور اس درس میں جس پہ میں نے آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا ہے اس درس میں آپ دعا کو کئی دفعہ میں نے اسی لئے پڑھائے تاکہ آپ کی یاد دہانی بھی ہو جائے کہ اللہم انکا عفوون تحب العفو فعف عنی اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدینا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی